ہو گئے ہیں کیا پاکستان کے اندر قانون اور آئین کی حکمیت ختم ہو گئی ہے کیا پاکستان کے اندر کوئی اتنا طاقتور ہے کہ وہ عدالتوں کے احکامات کو بائی پاس کر کے نظر انداز کر کے بواد چودری کو اسلام آباد لے جاتا ہے میں نے اہلکاروں سے پوچھا کہ عدالت کے احکامات ہیں وہ کہتے ہیں ہم عدالت کے احکامات نہیں مانتے ہمیں اوپر سے احکامات آ رہے ہیں تو وہ کون اتنا طاقتور ہے جو کورٹ سے بھی طاقتور ہے یہ آج بہت بڑا سوال عدلیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے چیف جسٹس آب پاکستان عمر عطا بندیال ہمارے لیے بڑے رسپیکٹیبل ہیں پورا پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے کب تک انسانی حقوق کی خلافردیاں ہوتی رہیں گی کب تک جلی مقدمے بنا کے لوگوں کو یوں پکڑتے رہیں گے کب تک جو ہے وہ طاقتور لوگ طاقت کے نشے کے اندر انسانی حقوق کا سلب کرتے رہیں گے ہم کیا مانگ رہے ہیں ہم الیکشن مانگ رہے ہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں حقیقی ازادی کے لیے نکلیں ہم کہتے ہیں عوام کو اپنا حق کا استعمال کرنے دو آپ کہتے ہیں بند کمروں میں فیصلے کریں آپ کہتے ہیں ریڈ لائنے لگا دیں آپ کہتے ہیں عمران خان کو راستے زیٹا دو عمران خان کے ساتھیوں کی آواز کو دبا دو تو یہ آپ کی بھول ہے ہم کھڑے ہیں فواد چوہدری کو ایک فواد چوہدری نہیں ہے عمران خان کے ساتھ بائیس کروڑ عوام کھڑی ہے آپ بائیس کروڑ عوام کی زبانیں نہیں بند کر سکتے اس ملک کے اندر عوام کی حکمیت ہے اس ملک کے اندر کسی اور کی حکمیت نہیں ہے لہٰذا میرا یہ مطالبہ ہے یہ میں گزارش کر رہا ہوں عدالت سے وہ ویڈیوز موجود ہیں میڈیا کے پاس موجود ہیں جو عدالت کو اندر جھوٹ بولا گیا جو گمراہ کیا گیا جو توہین عدالت کی گئی فواد چوہدری کو پیش نہیں کیا گیا اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور ان کا پتہ چلنا چاہیے جو اتنے طاقتور ہیں کہ پولیس والے جن کی آگے پیچھے کوٹ کے حکامات کے آگے کام پہ ٹانگ رہی ہوتی ہیں وہ آج اتنے تکڑے ہو گئے ہیں وہ آج اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ کوٹ بلا رہی ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین تین بار بلا رہی ہے عدالت تین تین بار عدالت بلا رہی ہے لیکن وہ اسلام آباد جا رہے ہیں رات یہی تیہ ہوا رات جو ہمیں خبریں آ رہی تھی وہ کہتے تھے اسلام آباد لے کے جانا ہے کسی کو رات چار بجے تک تو یہ پچیس مہی کا ذمہ دار سی سی پیو یہاں بیٹھا رہا ہے اس کو لگایا ہے الیکشن کمیشن نے یہ کیا ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ آپ کی نیوٹریلیٹی ہے جس نیوٹریلیٹی کے اندر آپ نے تیہ کی ہے کہ ایک جماعت کو کرنے آپ اپنا شوق بورا کرنے ہماری گردنیں حاضریں آپ اپنا شوق بورا کرنے لیکن پاکستان ان کے مفاد پر صدر بازی نہیں کریں گے انشاءاللہ فرحبیر فرحبیر آج توہین عدالت کا کون مرتقب ہوا انہوں نے دیکھیں عدالت نے چھ بجے بلا رکھا ہے عدالت کے سامنے چھ بجے کیس لگنا ہے عدالت کو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ اب عدلیہ کے اوپر ہے کیا پاکستان کے اندر آج یہ پیغام جائے گا کہ ہمارا عدالتی نظام اتنا کمزور ہو گیا کیا ہمارے عدالتی نظام اور قانون میں طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک شخص جس کو دن دہاڑے پکڑ کے لے جائیں اس کو وہ کورٹ کے سامنے پیش نہ کروا سکیں آج آئی دی پنجاب کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے دیکھیں ہم میں ہم یہ بتا رہے ہیں ہماری جتو جہد بڑی پور امر ہے ہم نے تو دو لانگ مارچ ختم کیا کیونکہ یہ تصادم چاہتے تھے ہم نے اسمبلیاں تحلیل کی جمہوری راستہ اختیار کیا لیکن نہ یہ آئین کو موقع دینا چاہتے ہیں نہ یہ ووٹر کو موقع دینا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے جو ہے وہ سائنس دان بیٹھ کے کریں تو نو مہینوں میں آپ کے سارے تجربے معذرت کے ساتھ ہی ناکام ہو گئے مجلی تجربے نہ چاہتے ہیں آپ کا جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ تھا کیا آپ سمجھتے ہیں مضوع تھا اگر نہ کی اتقا یہ دین نہ دیکھنے پڑتے ہیں بھائی دروس فیصلہ ہے ہم نے ان اسمبلیوں میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے یہ ان اسمبلیوں میں آپ عوام کے لئے کچھ نہ کر سکیں آپ یہ دیکھیں کہ جہاں ملک کی معیشت ہمارے دور میں تھی تباہ کر دیا ملک پکڑ کے بھائی فیکٹریاں بند مزدور بے روزگار ہے آج ملک کو جس حالت میں لے آئے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے یہ ملک چھوڑ کے بھاڑے ہیں جو انہوں نے ملک کو جس حالت میں یہ لے آئے ہیں لہٰذا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہماری دشمنی کسی سے نہیں ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کا سوچو بھائی پاکستان کا پاکستان کے مفاد کا سوچو ذاتی مفاد کو پیچھے کر دو اچھا فرق بھائی یہ بتائیں کہ آپ وزیر ممکت ہے جب نور لی کے اب دیگر ارکان سیاستانوں کی گرفتارییں ہوتی تھی اس وقت کا آج بھی ٹویٹ مجودہ جس پر افواج شوری نے کہا تھا کہ اداروں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے صرف ذاتی جنگیز کرنی چاہیے دیکھیں ہمارا اعتراض سن لیں دیکھیں جب آپ کسی چیز کو کمپیر کرتے ہیں جو انہوں نے زبان استعمال کی تھی وہ افواج پاکستان کے خلاف کی تھی وہ الفاظ میں یہاں پہ نہیں دورانا چاہتا سب کے سامنے اور ان کے ساتھ وہ کاروائیاں نہیں کی گئی ہم تو الیکشن کمیشن کے فیصلوں پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں تو بھئی اگر آپ پکڑ کے کسی کالے چور کو لا کے بٹھا دیں گے تو آپ کے ہمارکے بند کرنے یہ تو ہم نہیں کر سکتے پی سی پیو کو تبدیل کیا گیا ہے یہ سیکریٹری کی تبدیل کیا گیا ہے اسی وجہ سیکریٹری کی تبدیل کیا گیا ہے بڑا صاحب بہتر اٹھا دو بہتر اٹھا دو اجارہ راکھٹا آندے ہو